جمہو کشمیر پردیش کانگریس کے صدر وکار اسلوانی نے نیوزیٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس انتخابات کے دوران جمہو کشمیر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس کے دونوں مدوار جمہو خطے سے انتخابات میں جیت حاصل کریں گے جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے پریزیڈنٹ وکار اسلوانی آج پارٹی کی طرف سے رمن بلانے جمہو ریاسی کے لیے نومنیشن بڑا ہے سیٹ کے لیے وکار جی آج شو تو اچھا تھا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت پائیں گے یہ شو بہت اچھا تھا دس ہزار سے زیادہ بیڑ تھی بہت زیادہ پورا جمہو جام ہے یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے جو بی جے پی نے لوگوں کو زخم دیئے ہیں لوگ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور کانگریس ہی ان زخموں پر مرہم لگائے گی کانگریس ہی وہ پارٹی ہے جو لوگوں کو روزگار دے سکتی ہے جو اس وقت گھروں میں بیکار بیٹھے ہیں کانگریس ہی سٹیٹ ہڑ واپس دے سکتی ہے جو بی جے پی نے چھینا کانگریس ہی سپیشل سٹیٹس جیسا کوئی قانون دے سکتی ہے جس سے ہماری زمینے بچے ہماری نوکریاں بچے کانگریس ہی دربارمو روک سکتی ہے دوبارہ بھال کر سکتی ہے اپائیجوں کا پنچن لگا سکتی ہے سمارڈ میٹر فینک سکتی ہے پراپرٹی ٹیکس ختم کر سکتی ہے دو دو سو سال کی جو پرانی زمینے ان لوگوں نے لوگوں سے چھینی وہ ہم واپس دیں گے لوگوں میں چینج ہے انڈر کرنٹ ہے کوئی نہیں چاہتا ہے جگل کشور کو ووڈ دینا کوئی نہیں چاہتا ہے وہ موڈی جی کا پھوٹو لے کے گھومتے ہیں لیکن بعد میں لوگوں کو پانچ سال برباد کرتے ہیں لوگوں کو دو بار ووڈ دے کے سمجھ آیا کی بی جے پی نے نہ کشمیری پندتوں کے لیے کچھ کیا اور نہ ڈوگروں کے لیے کیا جو ڈوگرے مرتے تھے بی جے پی کے لیے اب چینج ہے بدلاؤ ہے ہمارا یوتھ جاگ چکا ہے ہمارا نوجوان جاگ چکا ہے اس کو پتا ہے کہ جو تیس سال والے تھے جو تیس سال جن کی عمر تھی دوزار چودہ میں وہ چالیس سال ہو گئے وہ وریج ہو گئے موڈی جی نے کہا تھا دو دو کروڑ نوکریہ دیں گے وہ کہیں نہیں الٹا پھوش کی نوکری بھی ختم کر گئے اس لیے میں کہتا ہوں کہ رمان بلہ بھی بہت بڑی لیڈ سے جیتے گا اور چودری لال سنگھ بھی جیتے گا ہم فقر سے کہتے ہیں ہم نے تین سو ستر دیا مہاراجہ نے انیس سو ستائیس میں سٹیٹ سبجکٹ دیا تھا اسی کو ہم نے آگے چلایا تاکہ یہاں کی زمینیں سرکشت رہے یہاں کے لوگوں کی نوکریہ جو ہے وہ سرکشت رہے ہیں یہاں کا کلچر جو ڈوگرا کلچر ہے کشمیری کلچر ہے پہاڑی ہے گجر ہے ان کا سب کا کلچر بچا رہے ہم کہتے ہیں بی جے پی نے ہٹایا لیکن کانگریس یہ کہتی ہے ہم نوکریوں کو بھی محفوظ کریں گے زمینوں کو بھی محفوظ کریں گے اور جو زمینیں لوگوں کو چھینی بی جے پی نے وہ بھی واپس دیں گے بکار سلوانی جو کشمی پردیش کانگریس کے کمیٹی کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ لال سنگھ بھی یہاں سے جتیں گے اور کہنا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ربن بلا بھی جتیں گے اور کہتے ہیں بی جے پی کے جو کنڈیٹس ہیں جو ایمپیز ہیں یہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کا لوگوں میں روش ہے اور لوگ بٹ چڑھ کے کانگریس کو سپورٹ کرنے والے ہیں کیمرا میں آشو کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین جم